بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ داستان ایمان پیروشوں کی اپیسوڈ نمبر 28 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ان تینوں مہینوں میں یہ لڑکی مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے بوڑھے نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے اس میں سے بوادی مصر میں رکھے گا اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑانے کے لیے لے جائے گا اس کی نظر اب یروشلم پر ہے لیکن البرک سے اس لڑکی نے جو جواز لیے ہیں اور جو بھی راز اس نے لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلطان سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعہ داروں کو متحد کرے گا ان کے اتحاد کو سلیب کے پرستاروں نے بلکل اسی طرح بکھیر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے البرک کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ البرک اب ہمارے گروہ کا بلکل کافر ہو چکا ہے یا وہ اس کا فرد بن چکا ہے ایک آدمی نے پوچھا نہیں بوڑے نے جواب دیا وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے وہ اتنا ہی وفادار اس لڑکی کا بھی ہے یہ لڑکی سلطان قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے والہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البرک اسے قوم کی جانباز بیٹی سمجھتا ہے اس لڑکی کے حسن اور جوانی اور محبت کے عملی اظہار کا جادو الگ ہے البرک کو اپنے ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے اس وقت ضرورت ہی کیا ہے وہ پوری طرح ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے سلطان صلی اللہ دین ایوبی اور کیا کرنا چاہتا ہے اس گروہ کے ایک اور انسان نے پوچھا اس کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے بوڑے نیکہ وہ سلیب کی سلطنت میں اسلام کا جھنڈا گارڈے کا منصوبہ بنا چکا ہے ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے البرک سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جانبازوں کی ایک الگ فوج تیار کی ہے جسے وہ سلیبی ملکوں میں بھیج کر جاسوسی اور تباہی کرائے گا اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہیں انہی کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اس نے فوجی میلے کا ڈھونگ رچایا اور چھ سات ہزار جوان بھرتی بھی کر لیے لوگ ابھی تک بھرتی ہو رہی ہیں بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں مجھے اوپر سے جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیچ بونی ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوہ داخل کر دو بھرے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراں بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیئے تھے انہوں نے بڑی خوبی سے فوجی میں فوج میں بھرتی جو جو جوانوں کی شروع ہو چکی تھی وہ اس میں جوہ بھی شروع کروا دیئے جوہ اور عورت یہ دو ایسی چیزی ہیں جو انسان کو چوری اور قطر تک لے جاتی ہیں اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ اسمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے اردگد اس کو چھوڑ دیا گیا ہے جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی ہیں کہ وہ ہمیشہ پیشاور ہیں انہوں نے سلطان کے فوجیوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رکابت بھی پیدا کر دی ہے بوڑی نے کہا اس کی کامیابی پرسوں سے سامنے آئی ہے دو سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیق وقت پہنچ گئے زخمی کر دیا ایک تو خیمے میں ہی مر گیا دوسرے کے مطالق پتا چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے یہ رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچ گئی ہے اس نے علی بن سفیان اور البرک کو حکم دیا ہے کہ فوجو میں اپنے سراغ لساں بھیج کر معلوم کریں کہ جوہ بازی چوری چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے لہذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اسی کام میں مصروف ہیں کہہ دے کہ کیمپوں کے باہر بلکل وہ نہ جائیں اسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آسفہ جس کا اصل نام کچھ اور ہی تھا پانچویں چھٹی رات اس بوڑے کو اطلائے دینے جاتی ہے جو وہ البرک سے حاصل کرتی ہے جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا وہ البرک کو شراب میں ایک خاص صفوف گھول کر پلا دیتی ہے اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی مجلس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ مصر کے شہریوں اور قصبوں میں خفیہ کبہ خانے اور کمار خانے بھی قائم کر دیے گئے ہیں ان کے اثرات امیت افضا ہے تربیت یافتہ عورتیں اچھے اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہیں اب کوشش یہ کی جائے کہ مسلمان لڑکیوں میں بھی بیہیائی کا رجحان پیدا کیے دے یہ محفل جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا برخواست ہوئی وہ سب اکٹے باہر نہ نکلے ایک آدمی باہر جاتا تھا دس پندرہ منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا بوڑھا بھی چلا گیا تھا صرف آسوہ اور ایک آدمی ہی رہ گیا تھا آسوہ نے نکام میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ نکل گئی البرک نے آسوہ کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے دوسری شادی معیوب نہیں تھی لیکن وہ ڈڑتا تھا کہ وہ دوست مزاق کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزاک کر چالیس سال کے عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی مگر یہ بھیت چھپ نہ سکا علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے اردگت اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھی کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں بھی جوہ اور بدکاری بڑھ رہی ہے ایک روت ایک سراغ رساں نے علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ تین مہینوں میں اس نے چار بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرک کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتی ہیں ایک عورت سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی بلکل نکلتی ہے وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے سراغ رساں نے مزید یہ بھی بتایا کہ دو بار اس نے یہی تک دیکھا تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی اس سراغ رساں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اس عورت کو گزستہ رات گھر سے نکلتے ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تاقب کیا وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے سراغ رساں مکان سے دور دور رہا بہت سبق گزرنے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے گیارہ آدمی نکلے آخر میں یہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی سراغ رساں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تاقب میں گیا البرک کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور چلا گیا اور عورت البرک کے مکان میں داخل ہو گئی سراغ رساں البرک جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کے جرد نہیں کر سکتا تھا لیکن علی بن سفیان کی ہدایات اور حکامات بڑے ہی سخت تھے اس نے اپنے جاسوسوں مخبروں اور سراغ رسانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو کسی حرکت کو شک سے بھی دیکھیں تو وہ بھی بتائیں کہ سلطان کیا کر رہی ہے اور وہ کسی رتبے کا لحاظ نہ کریں جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں ہم بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں اس سراغ رسان نے چار مرتبہ جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لئے اہم تھا وہ البرک کی بی بی کو اچھی طرح جانتا تھا وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے البرک کی کوئی بیٹی جوان بھی نہیں تھی یہ تو کسی کو بھی معلم نہ تھا کہ البرک نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ البرک اس کا دوست بھی ہے اسے حق پہچاننا بڑی اچھے سے معلوم ہے اور یہ بھی اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑ بڑ ہے تو اس کے لئے کچھ کرے مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلہ سا آ گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ البرک کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو ایک روپ میں البرک کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے اس کا خوابن مر گیا ہے اور اس کے بیٹری آوارہ ہو گئی ہیں لہٰذا وہ اس کی مدد کر دے ہدایات کے مطابق کی عورت اس وقت البرک کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا دوسری ہدایات کے مطابق وہ سارے گھر میں پھیری تو اسے آصفہ نظر آئی یہ عورت البرک کی پہلی بیوی سے ملی اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ البرک کی پہلی بیوی البرک سے اس کی سفارش کرے باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کی بیٹی کی شادی ہو گی ہے یہ ابھی کماری ہے اسے جواب ملا یہ میری بیٹی نہیں میرے خوابن کی دوسری بیوی ہے تین مہینے ہوئے انہوں نے شادی کی ہے علی بن زفیان کیلئے یہ اطلاع حیران کن تھی اس کے دل میں اب یہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس کی نئی بیوی ہو سکتی ہے علی نے ایک اور عورت کے ہاتھ البرک کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے مگر البرک کو پتہ نہ چلے اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ ان کے گھر کے متعلق کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے علی نے ملاقات کے لیے ایک جگہ بھی بتا دی اور وقت بھی بتا دیا جب البرک دفتر میں مصروف ہوتا تھا وہ آگئی علی بن سفیان کے دل میں اس معزز عورت کا بہت ہی زیادہ احترام تھا اس نے البرک کی بیوی سے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ البرک نے دوسری شادی کر لی ہے بیوی نے جواب دیا خدا کا شکر ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے چوتھی اور پانچویں نہیں کی باتیں کرتے کرتے علی بن سفیان نے پوچھا وہ کیسی ہے بہت خوبصورت ہے بیوی نے جواب دیا شریف بھی ہے علی بن سفیان نے پوچھا آپ کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں پڑی رہی علی نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو بہر چلی جاتی ہے تو آپ برا تو نہ جانیں گے وہ مسکرائی اور کہنے لگی میں خود پریشان تھی کہ یہ بات کس سے کروں میرے خاون کا یہ حال ہے کہ اس کا غلام ہو گیا مجھ سے تو اب بات تک نہیں کرتا میں اس لڑکی کے خلاف خاون کے ساتھ بات کروں تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں وہ سمجھے گا کہ میں حسد سے شکایت کر رہی ہوں یہ لڑکی صاف نہیں ہے ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی کبھی پہلے نہیں آئی تھی لیکن اب جو ہے وہ آتی رہتی ہے وہ مٹکے خالی ہوتے رہتے ہیں شراب علی بن سفیان نے چوم کر پوچھا البرک شراب بھی پینے لگا ہے صرف پیتا ہی نہیں بیوی نے کہا بدمست اور مدہوش ہو جاتا ہے میں نے چھے بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرک پیخوش ہوتا ہے صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے لڑکی بدماش ہے اسے دھوکہ دے رہی ہے لڑکی بدماش نہیں علی بن سفیان نے کہا وہ جاسوس ہے وہ البرک کو نہیں قوم کو دھوکہ دے رہی ہے جاسوس بیوی نے چونک کر کہا میرے گھر میں جاسوس وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی دانگ پیس کر بولی آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کے بیٹی ہوں البرک پکہ مسلمان تھا اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں آگیا ہے میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں قوم اور اسلام کو قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں دونوں کو قتل کر دوں گی علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے تھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرک بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایا دی اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے یہ عورت چلی گئی یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے علی بن سفیان کی ہدایات پر تھڑے دل سے عمل کرے گی مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی وہ حرم کی عورت نہیں تھی وہ خواند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نسار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی آج کی ویڈیو کا ہم یہ بے اختتام کرتی ہیں ملتی ہیں ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ